آدھا آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس live interactive phone in session میں جسے آپ دیکھ رہے ہیں ای ویڈیا چانل نمبر نو پر اپنے سبھی دیکھنے والوں کو ہم بتا دیں کہ اس session میں ہم لے کر آئے ہیں اردو کا سبق نوی جماعت کے طلبہ طالبات کے لئے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ولی کی خزل مفلسی سب بہار کھوتی ہے اور اس خزل پر آپ کو تفصیل سے معلومات فراہم کرانے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے ماہر جڑ چکے ہیں چلئے ان سے ملاقات کرتے ہیں آپ ہمیں سنساری بیبی تبسم محمد عمر آپ انجمن اسلام ہائی سکول سی ایسٹی ممبئی سے ہیں مام آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے اور اس سے پہلے کہ مام ہم یہ session شروع کریں بہت ضروری باتیں اپنے سبھی طلبہ طالبات اور ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال آئے تو آپ ہمیں call کر سکتے ہیں ہمیں telephone number پر جو ہے 8800-440-559 یا پھر آپ ہمیں email بھی بھی بھیج سکتے ہیں ہمارا email address ہے dth.class9th at the rate cait.nic.in اور ایک بہت ضروری سوچنا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے regarding india's g20 presidency we are indeed very proud that india assumed g20 presidency and will convene the g20 leaders summit for the first time in the country in 2023 a nation that deeply committed to democracy and multilateralism india's g20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifests the true spirit of pasud hayab khutumbakam or we can say the whole world is one family with that very important piece of information let's quickly get back to the session جس میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے غزل ولی کی غزل لے کر آئے ہیں اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گی ہماری ماہر جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں چلے اپنے ماہر کے پاس جاتے ہیں دبستو مام ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اس سے پہلے کی ہم یہ غزل جو ہم نے اپنے سبھی ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھوڑا سا تعریف ہم ولی کا لینا چاہیں گے مام ہم آپ سے جی بے شک تمام ناظرین کو السلام علیکم ان کا پورا نام ولی محمد ولی ساتھ ہی تخلص ہمیشہ انہوں نے ولی رکھا بچپنی سے شائری کا شوق رکھتے تھے ساتھی ساتھ مسنوی اور قصیدہ بھی لکھتے تھے لیکن زیادہ مقبول جو ہوئے وہ غزل میں ہوئے ان کی غزلوں میں حسن و عشق توصوف کے مزامین پائے جاتے ہیں عشقیہ و عاردات قیفیات میں سرور اور مستی کا انداز ملتا ہے یہی نہیں ولی کو دکنی اور گجراتی دونوں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک اپنے دور کے بہت بلند پائے شائر مانے جاتے ہیں ولی اور جتنا بھی میں نے ولی کے بارے میں بتایا یہی نہیں بلکہ ولی کی غزلوں میں توصوف بھی پایا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ یہ غزل ہے کیا تو غزل جو ہے وہ عربی لفظ ہے اس کے اصلی معنی محبوب سے باتیں کرنا یا ہم اسے لے سکتے ہیں عورتوں سے بات چیت کرنا غزل کے ایک معنی سوت کاٹنے کی بھی ہیں یہاں تک کہ جب ہرن کو تیر لگتا ہے اور ہرن آواز نکلتی ہے تیر لگنے کے بعد تو اس آواز کو بھی غزل کہا جاتا ہے غزل میں عشقیانہ مزامین باندے جاتے ہیں عاشق اور محبوب کی روزاد بیان کی جاتی ہے غزل کا پہلا شیر جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہ مطلع کہلاتا ہے مطلع یعنی شروع ہونا نکلنا اور آخری شیر جس میں شاعر اپنا نام دالتا ہے یا تخلص دالتا ہے اسے مقتہ کہتے ہیں غزل ہمیشہ ردیب اور کافیے کی پابند ہوتی ہیں نیکس سلائز نیکس سلائی نیکس سلائی آپ نیکس چاہتے ہیں یا پریویس چاہتے ہیں مام نیکس یہ چیز بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں غزل کے معلوم ہونے چاہیے کہ غزل کا مطلب کیا ہے یہ عربی زبان سکتے آیا ہے اور اس کے معلوم ہونے چاہیے کہ یہ جو ہے عورت سے باتشیت کرنا نیکس سلائی نیکس اب یہاں پر بچوں آپ تمام بچے بہت غزل کو بہت گوھر سے دیکھیں اس میں تین رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے ایک جو ہے لال ہے ایک جو ہے بلو اور ایک ہے کالا یہاں پر بہت سارے الفاظ بھی ہیں جو شاید کسی کو سمجھ میں بھی آ رہے ہوں گے اور نہیں بھی سب سے پہلے میں آپ کو غزل پڑھ کے سنا دیتی ہوں مفلسی سب بہار کھوٹی ہے مرد کا اعتبار کھوٹی ہے کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیت زلف تیری قرار ہوتی ہے یہ سہر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھاں کا خمار کھوٹی ہے کیونکہ ملنا سنم کا ترک کروں کیونکہ ملنا سنم کا ترک کروں دلبری اختیار کھوٹی ہے ایولی آب اس پری روکی ایولی آب اس پری روکی مجھ سینے کا گھوٹی ہے اب آپ یہاں پر غزل پہ توجہ دیں آپ نے دیکھا میں نے کہا مفلسی سب بہار کھوٹی ہے مفلسی کا مطلب ہوتا ہے گریبی سب بہار کھوٹی ہے اس کا مطلب یہ عام طور پر ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان گریب ہو یا اس کے پاس جب پیسہ نہ ہو جب وہ امیر نہ ہو تو دنیا کی تمام نیبتیں اس کے لیے بیکار ہیں ایش و اشرت کوئی معنی نہیں رکھتا ہالکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن پیسے کے بگیر کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں اسی لئے شعر کہہ رہی ہیں کہ مفلسی سب بہار کھوٹی ہے کھوٹی ہے ختم کر دیتی ہے گریبی جو ہے اگر آپ کا پیٹ اگر کھالی ہے اور آپ کو ایک باغ میں لے کر جا کر یہ بتایا جائے کہ کس قدر جو ہے یہاں پر ہریالی ہے رنگ بیرنگی پھول ہے تو آپ کا توجہ جو ہے اس باپ کی خوبصورتی پہ نہیں ہوگا آپ کے اس کھالی پیٹ پہ ہوگا جو آپ کو بھرنا ہے تو شعر یہاں یہی کہنا چاہتے ہیں مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے کیونکہ کمانے کی سمیتاری کس کی ہوتی ہے مرد کی یہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مرد صبح نکل رہا ہے اور شام کو جب اپنے گھر پر آئے گا تب وہ تمام ضرورتیں تمام وہ ضرورتیں وہ خوائشیں وہ خوشیوں کو مکمل کرے گا جو گھر کے لوگ اس سے توقع کر رہے ہیں جو گھر کے لوگ اس سے چاہتے ہیں تو شاعر یہاں بڑی خوبی کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ مرد کا اعتبار کھوتی ہے یعنی کی مرد کی جو ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ ختم کر دیتی ہے گریبی لیکن آج کا دور یہ بھی کہہ دوں کہ آج مرد ہویا عورت دونوں ہی اس چیز کو لے کر ہم قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں تاکہ ایک اچھی زندگی گزار سکے میں نے یہ کہا جیسے کہ ولی بہت ہی پرانے شاعر ہیں پرانے زمانے کے شاعر ہیں تو انہوں نے اپنے اس چیز کو نظریہ کو یہاں یہ پیش کیا ہے کہ ایک مرد پریشان حال اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا ہاتھ کھالی ہوتا ہے اور جب وہ اپنے ہاتھوں میں اپنے گھر والوں کی خوشیاں اپنے گھر والوں کی خوائشات اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے تب وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے جو پہلا شیر تھا وہ اس طریقے سے تھا امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو سمجھ میں آیا ہو کیوں کر اب دوسرے شیر پر آ رہے ہیں ہم کیوں کر حاصل ہو مجھ کو جمیت مجھ کو جمیت ذلف تیری قرار کھوتی ہے اب یہاں بچوں کو میں چاہوں گی کہ گوھر کریں یہاں دیکھیں مجھ کو نون گنہ لگایا گیا ہے یہ ایک قرآنی عبارت ہے جسے ہم لوگ دکھنی اردو بھی کہتے تھے اب اس میں تبدیلی آئی ہے یہ مجھ کو کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ شایر یہاں شایر جو ہے وہ جو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اس کو مجھ کو کہنا چاہتے ہیں اور جمیت کا مطلب ہوتا ہے سکون تھہراؤ جمیت کے معنی ہے سکون اب یہاں شایر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتمنان اور سکون کیوں کر ملے گا مجھے اتمنان اور سکون نہیں ملے گا کیونکہ میں محبوب کے لمبے بالوں کو دیکھ کر اسے برابر یاد کرتا ہوں مگر جب محبوب سامنے آ جاتا ہے اور جیسے ہی میں اسے دیکھ لیتا ہوں تو پورا سارا سکون میرا عبارت ہو جاتا ہے یعنی یہاں شایر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ مان رہے ہیں کہ وہ محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں انہیں محبت ہو چکی ہے وہ سکون چاہتے ہیں وہ ٹھہرا ہو چاہتے ہیں لیکن محبوب کے ذلف جو ہیں انہیں اس قدر بے قرار کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے سکون کھو بیٹھتے ہیں یہاں پر جو قرار کھوتی ہے یعنی ان کی سکون کو ختم کر دیتی ہے جب وہ اپنے محبوب کے ذلفوں کو دیکھتے ہیں بالوں کو دیکھتے ہیں ظلف کو مطلب ہوتا ہے بالوں کو اور سب ہی جانتے ہیں کہ ایک زن کا معنی ہوتا ہے عورت کی خوبصورتی اس کے بالوں میں ہوتی ہے تو یہاں شاعر جو ہے پوری طریقے سے اپنے محبت کی انتہا بتا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے محبت کا شکار ہو چکے ہیں اب ہم آ رہے ہیں تیسرے شعر پر ہر سہر شوق کی نگاہ کی شراب ہر سہر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھا کا خمار ہوتی ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورتی ہے ہاں ناظرین یہاں سہر ایک معنی ہم لیں گے اس کے صبح کے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے اور ایک معنی اس کے نکلتے ہیں جادو کے لیکن دزل میں معنی رکھتا ہے میننگ جو نکل رہا ہے وہ ہے صبح جس طریقے سے صبح ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسی ہوتی ہیں سجی ہوئی ہوتی ہے اس میں ایسا لگتا ہے شراب ہے مستی ہے ہے نا تو شاید جب بھی اپنے محبوب کی آنکھوں کو دیکھتے تو انہیں وہی خمار دکھائی دیتا ہے کہ ان کے محبوب کی جو ہے آنکھوں میں انہیں وہ خمار یعنی کہ وہ پیاز دکھائی دیتی ہے کہ ان کا محبوب بھی شاید ان سے محبت کر رہا ہوں لیکن مجھ مجھ کا مطلب ہوتا ہے یہاں مجھ اکھا اکھا کا میننگ ہے آنکھیں کا خمار کھونا یعنی پیاز کھو بیٹی ہے جب شاعر اپنی جب اپنے محبوب کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تب شاعر کو خود کا بھی ہوش نہیں ہوتا یعنی شاعر یہاں جو ہے اپنی محبوب کی آنکھوں کو اس قدر دیکھنے کے طلبگار ہیں کہ ان کے دیدار کے مشتاق میں کھو گئے ہیں نیکس سلائیڈ کیوں کہ ملنا سنم کا ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ سنم کو چھوڑنے کا میں کئی بار ارادہ کرتا ہوں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اب میں جو ہے ان سے بیعتنائی کروں گا کیونکہ شاعر تو محبت کر رہے ہیں شاعر کا محبوب انہیں محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا وہ کئی مرتبہ دل میں ارادہ کر رہے ہیں وہ کئی مرتبہ دل میں سوچتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں کہ اب میں جو ہے اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا ملنا ترک کر دوں گا چھوڑ دوں گا اب میں اس سے محبت نہیں کروں گا لیکن پھر ہار جا رہے ہیں کیوں کیونکہ دل پر ہی یعنی ان کے دل پر ہی اختیار نہیں ہیں ان کا دل تو نہ چاہ کر بھی اپنے محبوب کو چاہتا ہے تو دل پر اختیار کھو بیٹھے ہیں اسی لیے وہ کیسے ترک کریں گے اپنے محبوب سے ملنا وہ مسلسل اپنے سنم سنم کا مطلب ہوتا ہے جن سے وہ محبت کر رہے ہیں ان کا محبوب تعلق برقرار رہنا چاہتے ہیں جبکہ کئی بار جھنجلاہٹ میں گصے میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں اپنے محبوب سے ملنا ترک کر دوں گا ختم کر دوں گا لیکن ان کا دل ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا اب ہم آخری شیر پہ آ رہے ہیں حاضری آخری شیر جسے ہم مکتہ کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ولی محمد ولی کا نام آ رہا ہے مکتے کا شیر ہے یہ اے ولی آپ اس پر ہی رو کی اے ولی آپ اس پر ہی رو کی مجھ سینے کا گبارک ہوتی ہے ولی کا نام آگے آپ نے دیکھا ولی اور اوپر تخلص کا ایک نشان بنا ہوا ہے جب بھی تخلص کا نشان آئے اسے مکتہ کا شیر کہا جاتا ہے کیونکہ شیر آخری شیر میں اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے اب یہاں پر شیر کہہ رہے ہیں بہت ہی خوب ہے کہ شائر نے آپ کا استعمال کیا آپ مطلب پانی ہوتا ہے آپ کے معنی یہ پانی شائر کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب ایک پری کے جیسا چہرے والا ہے چمک رہا ہے جس طریقے سے آپ پانی دیکھیں جب سورج کی روشنی پانی پر پڑتی ہے تو پانی کیسے چمکتا ہے؟ ویسے ہی میرے محبوب کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے اتنا چمکنے چمکنے والا چہرہ رکھتا ہے ایک بار دیکھ لو تو ساری شکایتیں ساری ملامتیں سارے میل جو شائر کے دل میں آتے ہیں نا وہ گبار کھو بیٹھتے ہیں وہ سارا میل ختم کر دیتے ہیں تو ہم کیا سمجھے؟ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ شائر کچھ بھی ہو اپنے محبوب سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے کیونکہ چہرہ دیکھ کے ان کے دل میں جو موجود تکالیفیں ہیں جو وہ شکایتیں ہیں وہ سارا کہنا چاہیے محبوب کے چہرے میں وہ جادو ہے کہ وہ جادو انہیں وہ تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور وہ خیالات جو وہ سوچ رہے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے محبت نہیں کرتا یا گلت خیالی ان کے دماغ میں جو آ رہی ہے یا تصورات آ رہے ہیں تو سارا سینے کا سینے دیکھیں یہاں لکھا ہے سینے یہاں یہ نہیں لگایا گیا بچوں یہ پرانی اردو ہے جیسے مجھ لکھا یہ بھی جو ہے پورا مجھ آئے گا مین جے اور دو چشمی ہے لگاتے ہیں وہ مجھ بنے گا کہ میرے سینے میں اب کسی طرح کا گوبار کسی طرح کی محل نہیں ہے جب سے میں نے اپنے اس پریرو اس چمکنے والے چہرے کو دیکھ لیا ہے یعنی کہ محبوب کے چہرے میں ایسی بات ہے ایسا جادو ہے جو شاعر کو ہر تکالیت سے آزاد کر دیتی ہے بچوں ابھی سلائٹ کو تھوڑا اوپر لے کے جائیے شروع سے آپ نہیں مجھے گزل ہی چاہیئے گزل گزل اور اوپر اور اوپر اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پوری گزل میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا ہے جب بھی ہم گزل پڑھیں گے تو ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ گزل جو ہوتی ہے وہ ردیب کافیے کی پابند ہوتی ہے مطلع ہوتا ہے مقتہ ہوتا ہے پہلا ہی شیر مفلسی سب بہار کھوتی ہے یہ مطلع کا شیر ہے اسے کیا کہتے ہیں مطلع کا شیر ساتھی ساتھ کھوتی ہے کھوتی ہے جو لال لکھا ہوا ہے لال رم سے یہ کیا ہے اسے کہتے ہیں ردیف اسے کیا کہتے ہیں کھوتی ہے کھوتی ہے کھوتی ہے کھوتی آپ کو نیچے تک مل رہا ہے تو یہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے ردیف ایک جیسا ہوتا ہے اور ٹھیک ردیف کے جب آپ بازوں میں نظر ڈالیں گے تب آپ کو فوراں کافیہ مل جائے گا ردیف سے پہلے کافیہ آتا ہے تو آپ دیکھئے بہار اعتبار قرار خمار اختیار گبار کافیہ کافیہ میں ہمارے لفظ جو میں نکال رہی ہوں تو سب میں رے 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 آ رہا ہے اور پہلا ہر جو ہے چینج بہار اعتبار قرار خمار اختیار غبار اور جبکہ ردیف ایک ہی جیسا لکھا ہوا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ بچوں کو ردیف اور کافیہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ آپ بھی گزل اپنے آپ سے خود نوش کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ گزل میں جو ہے گزل کا سب سے اچھا شیر اگر آپ کو اس میں سے کوئی شیر پسند آیا ہے تو اپنی رائے ضرور دیجئے جو آپ کو اچھا لگا ہو کہ گزل کا سب سے اچھا شیر جو ہے بیت الگزل یا شاہ بیت گزل کہلاتا ہے گزل کا سب سے اچھا شیر اور مطلع کے بعد مطلع جب ہو جاتا ہے تو جو شیر آتا ہے اسے حسن مطلع بھی کہتے ہیں یعنی ایسا شیر جو ناظرین کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو اب میں آ رہی ہوں کچھ مشکل الفاظ بتا رہی ہوں آپ کو جیسے میں نے بتایا مفلسی کا مطلب ہوتا ہے گریبی کھونا جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کھوتی ہے کھوتی ہے یعنی کھٹن کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے جمعیت جمعیت کے معنی ہے سکون، ٹھہراؤ، خمار، پیاس مام یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس پانچ میرٹ کا وقت اور بچا ہے مام اس سیشن کے لئے پیاس نشہ پھر آپ کے معنی میں نے آپ کو بتایا چمک تھی کسی طریقے سے ایسے گزل میں ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جو اب استعمال نہیں ہوتے میں نے کہا تھا کہ یہ پرانی اردو ہے اور جو نئی اردو آئی ہے وہ ان کا استعمال نہیں ہوتا جیسے مجھ کو اب کھا سنے کو یہ تمام چیزیں اب استعمال نہیں ہوتے ہیں اس گزل کی آخری شیر میں ایک لفظ آیا ہے آپ یہاں اس کے معنی چمکنے کے ہیں جبکہ ہم آپ کے معنی جو ہے پانی سے بھی لیتے ہیں اب بچوں آپ کا جو عملی کام ہے وہ یہ ہے کہ اس گزل کو آپ گزل سرائی یعنی ترندومی انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں ولند آواز میں گزل کو پڑھنا ہے میں ایک مصرح صرف آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں آپ اس کی گھر میں مشک کر سکتے ہیں مفلسی اعتبار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے آپ بھی اس کی مشک کر سکتے ہیں میں نے مطلے کا شیر آپ کو بتایا اب اس کے بعد گزل سے آپ کو کافیہ اور ردیب بھی تلاش کرنا ہے آپ یہ بھی تلاش کر سکتے ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو مشکل الفاظ بتائیں آپ کو ان الفاظ کو اپنی بیاز میں اپنی کافی میں لکھنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی ساتھی ساتھ یہاں پر ایک چیز یہ کہ آپ کا پسندیدہ شیر اس گزل میں سے کون سا ہے آپ کو بتانا ہے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کو کوئی شیر پسند آیا ہے تو بتائیے ماہم یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ ہمارے پاس ابھی سمیں ہیں اور تین منٹ کے سمیں ہمارے پاس ہیں اگر آپ اور کوئی مشک ہمارے سبھی سٹورنس کے ساتھ یا طلبہ کے ساتھ ساشا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے میم سلائٹر پلیز نیکس سلائٹر عملی ہی کام میں آپ کو جو ہے اس گزل کو خوبصورت تحریر میں جو ہے وہ کوپی بھی کرنا ہے یعنی لکھنا ہے اور آپ کی روزانہ کہنا چاہیے مشک میں ردیب کافیہ مطلع اور مقتہ ان چیزوں پر آپ کو خاص طور پر غور کرنا ہے مام کیونکہ یہ ہمارے نوی جماعت کے طلبہ ہیں یہاں پر وہ کافی اردو پڑھ چکے ہیں اور کافی حد تک ان کی زبان میں امیت رکھتے ہوں کہ وہ سیکھ گئے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر انہیں اپنی زبان اور صاف کرنی ہوں تو کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں مام یہ ہم آپ سے بہت ہی بریف میں جاننا چاہیں گے اگر بچوں کو اپنی زبان پر عبور حاصل کرنا ہو پدورت حاصل کرنی ہو ڈیلی میں یہ کہوں گی کہ اکبار کا مطالع کریں گھر میں کہاگتوں کو مہاوروں کو استعمال کریں جب بھی وہ اپنی گھر میں بھائی بہن امی اببہ رشتدار سے باتیں کر رہے ہیں تب ان کا استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتاب جب بھی آپ جیسے موبائل نہ لیتے ہوئے اگر ہم لیبریری چلے جائیں یا لیبریری سے کوئی بھوک ایشو کرا کے ہم گھر لے کر آگئے اور جو ہمارے پاس پرسک کے وقت ہو تو اس میں آپ کو ان کہانیوں سے جو ہے نتیجہ آخذ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے سیکھ لینی ہے کہ ہم نے کیا سیکھا آپ یقین مانئے آپ کے اردو جو ہے دن با دن اس میں جو ہے پروغ ملتا جائے گا اور مضبون آپ کو دیلی دیلی ہے آپ کو جو ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اسی کو پڑھنا بھی ہے با آواز بلند کہ وہ آواز آپ کے کان میں ٹکرا کر جائے تب ہی آپ جو ہے زبان پر عبور حاصل کر سکتے ہیں تو اپنے سبی طلبہ طالبات سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے ایکسپورٹ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا باتیں انہیں ضرور کریں بلند آواز میں آپ غزل اور نظم پڑھ سکتے ہیں اور وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے مام کہ ہم اس سیشن کو آگے پڑھائیں لیکن ہم آپ کو بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جڑے اور آپ نے اتنے اچھے تفصیل طریقے سے معلومات فراہم کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور اپنے سبی دیکھنے والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ اب سمجھ ہے کہ اس سیشن کو میں یہاں ہی پر وائنڈ اپ کر دوں لیکن جانے سے پہلے ایک بہت ضروری سوچنا ہم آپ سبی کے ساتھ اس ساتھا کرنا چاہیں گے نسی ای آٹی کی پاٹھے پستکوں سے سمبند نسی ای آٹی کی پاٹھے پستکیں ورش دو ہزہ تیس چوبیس کے لئے پورے دیش بھر میں اپلپد ہیں آپ یہ پستکیں نسی ای آٹی کے بکری کیندروں سے جا کر لے سکتے ہیں جو کی نئی دلی آمد آباد بانگلورو کولکاتا اور گوہاتی میں ستھیت ہیں یہ بکری کیندر پراتہ ساڑے نو بجے سے شام چھے بجے تک کھلے رہیں گے کاری رت رہیں گے اور سبھی سبتہ پورے سبتہ سبھی سرکاری چھٹیوں کے ساتھ ساتھ شنیوار اور ربیوار کو بھی اور یدی آپ کی نئی کارنوں سے ان بکری کیندروں میں نہیں جا سکتے تو آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں آپ کو جانا ہوگا ہمارے ویب سائٹ پر جو ہے ncertbooks.ncert.gov.in اور یہ سبھی پورے سکتے ہیں آپ کو آپ کے گھر پر ڈیلیور کی جائیں گے اس کے علاوہ یدی آپ ان کا پی ڈی ایف ورزن میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سووید ابھی اپلکت ہے آپ کو جانا ہوگا ncert ڈکشا ای پاتھ شہرہ ویب سائٹ اور ہمارے موبائل اپ پر ہم آپ سے نیویدن کریں گے کہ آپ ہماری ویب سائٹ ncert.nice.in پر ویزید ضرور کریں تاکہ آپ کو سبھی آرثرائز بینڈرز کی ڈیٹیل پتہ چلیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد اپنے ایک اور live interactive phone in program کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کی science کے نانس ٹانڈر کے students کے لئے اور topic ہے matters in our surroundings اس ویشے پہ بات کی جائے گی ابھی فی الحال مجھے رینو بھٹ کو دیجئے جازت نمسکار